موسیقی 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 کے ماشاء اللہ کیونکہ ہمارے مدرسے کی بنیاد وہی سے رکھی گئی ہے انڈیا سے تو وہاں پہ ہندو رہتے ہیں انڈیا کے اندر ان کے بارے میں آپ کیا سوچ ان کے بارے میں سنے ہیں یار لیکن یہ لوگ مجھے نا ظلم کرتے ہیں یہاں پہ ہندووں کو بھی تو مارا جاتے ہیں جیسے یہاں پہ کہا جاتے ہیں وہاں پہ یہاں پہ پاکستان کے اندر کہا جاتے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کو انڈیا کے اندر مارا جاتے ہیں لیکن انڈیا میں سے بھی تو یہ بات کی جاتی ہے کہ یار یہاں پہ ہندووں کو پر ظلم ہوتے ہیں ہندووں کی عبادی کم ہو رہی ہے ہندووں کی بچیوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں زبردستی ان کا مذہب تبدیل کر رہے ہیں پہلے تو ہم لوگ دعوت اسلام کی تبلیغ دعوت دیتے ہیں لیکن وہ لوگ اگر نہیں مان رہے ہیں صحیح تو ہم لوگ نے ان کے لئے ایک جگہ مختص کی ہوئے کہ بھائی آپ یہی پر عبادت کرو ہمارے مذہبی لوگوں کو ہمارے ہندووں کو کیوں مارا جا رہے ہیں تو یہ بھی تو غلط ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی تو آپ بات کریں تو کون اٹھا رہے ہیں کوئی مدرسے والے کوئی اٹھا رہے ہیں کوئی بھی نہیں رہے مسلمانوں نے کوئی اٹھا ہے کیا آپ کے ذہن میں کیا خیالات ہے پھر انڈیا کے نام کو چھوڑو آپ نے بات کتنی غلط کی غلط بات میں نے کیا کی غلط بات آپ نے یہ کیے کہ مدرسے کے طالب علم آ کے بم مارتے انڈیا کی فوج کو مارتے آپ نے کیسے غلط سوال نہیں کیا آپ نے میں آ جاتا ہے کہ یہاں پہ مسود اضر نے یہاں پہ مدرسے کے سٹورنٹ کو بھیجے مسود اضر کو چھوڑو ساروں کو چھوڑو جہاں پہ بھی اٹیک ہوگا کہ مدرسے کے طالب علم آ جائیں گے یہ پروپسپشن پایا جاتا ہے بھئی آپ نے کہا کہ بھئی مدرسے کے طالب علم حملہ کرتے ہیں انڈیا پہ انڈیا کی بڑے بڑے بنکو پہ یہ کیوں یا آپ نے غلط بات نہیں کی بھئی میں کوئی اپنی رپورٹ بنا کے تھوڑی پیش کر رہا ہوں یہ تو ایک فیکٹ ہے بھئی آپ کو پتہ ہے آپ نے دیکھے اپنی آنکھوں سے سان میں سے جاتے ہیں لوگ انڈیا کے اندر کشمیر میں اٹیک کرنے کے لئے جاتے ہیں یا نہیں جاتے صرف مجھے یہ بتا ہے وہ تو کشمیر کے لئے جاتے ہیں تو کشمیر کہاں پہ آتے ہیں انڈیا کے اندر آتے ہیں نہیں آتے ہیں تو پاکستان کا حصہ نہیں ہے انڈیا انڈیا پاکستان کیسے کس کا حصہ ہے آپ پاکستانی ہو آپ کیسے پاکستانی ہو کشمیر پہ جو ظلم ہوتا ہے کشمیر پہ جو ظلم ہوتا ہے تو پاکستانی لوگ پاکستانی پیپل ان کو بچانے نہیں جائیں گے پاکستان کے کشمیر کے اندر کتنی یونیورسٹی ہیں کچھ پتے آپ کو نہیں پاکستان کے کشمیر کے اندر جتنی یونیورسٹی ہیں اس سے ڈبل سے بھی ڈبل انڈیا کے کشمیر میں یونیورسٹی ہیں آپ یونیورسٹیوں کو چھوڑو جو آپ نے بات کی مدے والی آپ اس مدے پہ ہیں آپ نے کہا کہ جو طالب علم میں وہ حملہ کرتے ہیں وہ سازشیں کرتے ہیں وہ انڈیا پہ حملہ کرتے ہیں وہ ساری جگہوں پہ حملہ کرتے ہیں یا آپ نے بہت غلط سوال کیا سر آپ نے بات نہیں کی کہ مدرسے کے طالبے علم جا کے حملہ کرتے ہیں مدرسے کے طالبے علم جا کے انڈیا کی فوج کو مارتے ہیں ہماری فوج ہی انڈیا کی فوج کے لیے کافی ہے پیپل کو تو آپ چھوڑ لو میں یہ کہہ رہا ہوں جو جائل مولوی دو نمبر مولوی جو یہاں پہ ریڈیکلائز کرتے ہیں اپنے بچوں کو نہیں بیجتے جنگ کرنے کے لیے لڑائی کرنے کے لیے غریبوں کے بچوں کو ان کی ذہن سازی کرنے کے لیے بیجتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جو مولوی اپنے بچوں کو نہیں بیجتے دوسرے غریبوں کے بچوں کو بیجتے ہیں ان سے آپ نے کبھی یہ نہیں پوچھے کہ آپ اپنے بچوں کو لڑنے کے لیے کونی بیجتے ہیں کون سا مدرسہ ہے جس کے اندر پسٹولیں سکھائی جاتی ہیں جس کے اندر بھم مارود بنائے جاتے ہیں جس کے اندر بھم مارنا سکھائے جاتے ہیں انڈیا سے آپ نے بھی کیا کہا حضرت آپ بات سنیں تسلیح کریں میں آپ کی پوڑی بات سنوں گا میرے کو پتہ ہے آپ انڈیا کے بہت حق میں بول رہے ہو اب بھی یہی بات ہے جب حقیقت بتاؤ تو پھر انڈیا کی حق میں چلے جاتے ہیں ہمارے دل میں انڈیا کے لئے بہت زیادہ نفرت ہے انڈیا میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس لئے ہمیں انڈیا سے نفرت ہے بہت زیادہ نفرت ہے تو پتہ ہے پاکستان سے زیادہ انڈیا میں مسلمان رہتے ہیں اسی وجہ سے تو مسلمانوں کے ساتھ ادھر ظلم ہو رہے ہیں اسی وجہ سے تو ہمیں انڈیا برا لگتا ہے یہاں پہ انڈیا کی تعداد کم ہوئی ہے انڈیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد بڑی ہے بات یہ نا یہاں پہ دو پرسنٹ اس لئے ہوئے کیونکہ چھ پرسنٹ ہندو جو تھے وہ اپنے ملک واپسی چلے گئے ہیں تو جو ہندو یہاں پہ پیدا ہوئے جن کا ملک پاکستان ہے ہندووں کا تو ان کا کون سا ملک آگیا سارے مسلمانوں کو ادھر لے کیا نہیں آپ انڈیا کے ایجنٹ ہیں میں انڈیا کے ایجنٹ نہیں ہوں میں صرف آپ سے یہ بات کرنا آپ کو انڈیا نے پیسے دیئے یہ سوال کرنے کے بتاؤ نا آپ کو انڈیا نے کتنے پیسے دیئے ہیں تو نوازشریف انڈیا کے ایجنٹ ہے جس نے کہا کہ اجملکسہ پاکستان سے گیا تھا انڈیا کے اندر عملہ کرنے کے لئے تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہنے دے نا وہ اس لئے گئے جو پرائیم نیسٹر بات کہے دے اس سے کہنے دے عوام کوئی بات نہیں کر سکتے میرے کو یہ بتاؤ وہاں پہ بمبئی کے اندر اٹیک کرنے کے لئے گئے کس وجہ سے اٹیک کیا ان کے ذہن میں آیا ہوگا ان نے بھی کچھ دیکھا ہوگا انڈیا میں یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہوگا انڈیا میں اور ہوگئے انہی تو پھر وہاں سے ہندو بھی اٹھ کیا جائیں یہاں پہ مارنا شروع کر دیں کہ یہاں پہ ہندووں کو ساتھ ظلم ہو رہے ہم لوگ جا کے پاکستان میں لڑائی کریں گے دیکھو بھائی یہاں سے جمل کا صاحب جو تھے میں خاص سے جو بھی تھے خیر جو تھے ان کے بارے میں میں نہیں کچھ کہہ سکتا کہنا چاہتا ہوں انڈیا کے لئے ہماری پاک آرمی ہے بہت ہے کافی ہے گزوہ اے ہند اور بھارت میں اسٹھرتا فیلانے کی سازش پاکستانی مدرسے کے چھاتروں کی بھومکا حال ہی میں ملی جانکاری کے انسار کچھ پاکستانی کٹرپنتی مدرسے کے چھاتر بھارت میں اسٹھرتا فیلانے اور گزوہ اے ہند کا سپنا پورا کرنے کی سازش رچ رہے ہیں یہ سوچنا بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کے مادھیم سے سامنے آئی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ چھاتر بھارت میں دھارمک انماد کو بھڑکانے اور آتنکی گتی ویدھیوں کو انجام دینے کی یوجنا بنا رہے ہیں گزوہ اے ہند ایک اسلامی افدھارنا ہے جس میں کچھ کٹرپنتیوں کا ماننا ہے کہ بھارت کو مسلم شاسن کے ادھین لانا ان کا دھارمک کرتویے ہے اس افدھارنا کا پرچار پرسار کرنے کے لیے کچھ سنگٹھنوں اور مدرسوں نے اپنے چھاتروں کو کٹرپنتی وچاردھارا سے پربھاوت کیا ہے ان چھاتروں کو بھارت کے خلاف اگرتا اور نفرت کی بھاونا سے بھرپور کیا جا رہا ہے خفیہ ایجنسیوں نے ان چھاتروں کے بھارت میں پرویش کرنے اور وہاں ستھرتا فیل آنے کے پریاسوں کو لے کر سترک کیا ہے ریپورٹس کے انسار ان چھاتروں کو آتنکوادی سنگٹنوں سے بھی سہایتہ مل رہی ہے جو انہیں ہتھیاروں، ویسفورکوں اور رن نیتک سمرتن پردان کر رہے ہیں ان کا مکی اددیشی دیش میں سامپردائیک تناو کو بڑھاوا دینا اور ہنسا کو پروچساہت کرنا ہے تاکہ بھارت کی آنترک سرکشہ کو کمزور کیا جا سکے بھارت سرکار اور سرکشہ ایجنسیوں نے اس چنوٹی کو گمبھیرتا سے لیا ہے اور اس ساجش کو ناکام کرنے کے لیے کئی کڑے قدم اٹھائے ہیں سیماؤں پر سرکشہ بڑھائی گئی ہے اور سندگذ بیقتیوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اس کے علاوہ بھارت کے بھیتر بھی دھارمک انماد کو فیلانے والے تطووں کے خلاف سکت کاروائی کی جا رہی ہے یہ گھٹنائیں بھارت کی آنترک سرکشہ کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے اور دیش کو سترک رہنے کی آوشکتہ ہے جنتہ سے بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ کسی بھی سندگذ گتی ویدھی کی سوچنا ترنت پرشاسن کو دین تاکہ اس طرح کی ساجشوں کو سمیں رہتے وفل کیا جا سکے چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپ ڈیسک آپ کو ملے اس کے لیے بیل آئیکن جرور دبائیے گا آپ سبھی کو میری دھیر ساری شب کامنا ہے